دیکھ بار پھر سے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل ریس کے نڈی اوفیسل میں سواگت ہے آج ہم آپ کو بات آئیں گے کہ کس طرح سے ہم دی اے ایریئر سیلڈی ایریئر یا پھر کوئی ایسی پی ایریئر کسی بھی طریقے کا جو ایریئر ہے اسے کس طرح سے ہم ایکسل سیٹ میں بنا سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ لے کے اس کو بل میں لگا سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ جو ہمارا فورمیٹ بنا ہوا ہے وہ فورمیٹ ہمیں بنانا ہے بیسیکلی ہی سبھی اس فورمیٹ کو آرام سے بنا سکتے ہیں یہ جو ہم نے اوپر اوپر لکھا ہے سب ٹریجری اوفیسل ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کو مرز کرنا ہے مرز کا اوپسن ہیہا ہے کس طریقے سے ہیڈنگ بنانی ہے کس نے کولام سیل جو بھی ہمیں لینی ہے وہ ہم سیٹ کر لیں گے اسی طریقے سے یہاں ایمپلوئی نیم لے لیں گے یہاں پر ایمپلوئی کا نام ڈال دیں گے یہاں پوسٹر لے لیں گے اور یہاں اس کا پوسٹر ڈال دیں گے یہ ہم ایریر لگ دیں گے کہ کون سا ہمیں ایریر لینا ہے اور کب سے کب تک کا لینا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں ہاں ہم منت لے لیتے ہیں جو بھی منت ہے وہ یہاں ڈال دیں گے year ڈال دیں گے pay due جو ہمیں salary یا جو بھی ایریر ہمارا بن رہا ہے وہ ہمیں لینا ہے وہ اس میں آ جائے گا اور یہ وہ آ جائے گا جو ہم نے already down کر لیا ہے یہاں پر different آ جائے گا یہاں پر جو deduction ہے وہ اس کی deduction آ جائے گی یا total deduction آ جائے گی یہاں net pay amount آ جائے گی یہاں پر tv number اور bid date وہ ہوگی جو bill ہم نے پہلے اٹھا لیے ہیں تو یہ یہاں پر لکھنا ہے وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کے treasuries یا سب treasuries پر objection لگاتی ہے یا نہیں لگاتی ہے پھر بھی آپ یہ چاہو تو اس کو پہلے ہی بھر لے کیونکہ یہ بڑی بات نہیں ہے ہمارے پاس ساری سویدہ رہتی ہے تو دیکھئے کہ ہم ہمیں جو excel seat بنانی ہے اس کو تو basically سب بنا لیتے ہیں اب ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے آج ہم آپ کو جو بتائیں گے وہ بتائیں گے d area کی excel seat کیسے بنانی ہے کیونکہ کچھ employee ایسے ہیں جنہوں نے d area کسی کا fixation ہوا ہے یا پھر کسی کو ایسی پی کا area لیا ہے یا کچھ اور area لیا ہے اور جولائی 2019 سے فروری 2020 کے بیچ میں انہوں نے جو اٹھایا ہے تو d area میں ان کی amount automatic نہیں آ رہی ہے کچھ منت سو نہیں ہو رہے ہیں یا پھر سو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا کسی کا نام ہی سو نہیں ہو رہا ہے تو اس کا یہ solution ہے کہ ہم اس کو salary area میں بنا لیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہاں پر ہم ڈال لیتے ہیں منت تو ہماری جولائی سے start ہے تو جولائی سے منت ڈال لیتے ہیں جولائی اس میں اگست ڈال لیتے ہیں اب ہم کو سارے منت نہیں ڈال لیں ہیں ان دونوں کو select کر کے اور جب یہ plus کا نسان آ جائے تو ہمیں یہ نیچے تک drag کرنا ہے تو اس طریقے سے ہم اس میں منت ڈال لیں گے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں year year ہماری 2019 ہے تو اس کو ہم نیچے drag کر دیں گے 2019 ہے تو یہاں تک ہمیں دسمبر تک کیا کرنا ہے جولائی اگست ستمبر اکٹومبر ڈومبر دسمبر 2019 ہو گئی اور یہ ہو گئی 2020 یہ ہمارے منت ہو گئے یہ year ہو گئے اپن کو ڈال لیں ہیں یہاں basic اپنی basic مال لیتے کی اپنی 33800 ہے تو 33800 ہم نے یہاں لگ دی اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو نیچے کر دینا سب پہ basic آ گئی اس کے بعد میں ہمیں ڈی ای ریٹ لگانا ہے ڈی ای ریٹ ہمیں جو ایکسل سیٹ بنانی ہو بڑی سیمپل طریقے سے بنانی ہے آسان سے فورمولوں کے ساتھ کوئی ڈیفیکلٹ ہمیں طریقہ یوز نہیں کرنا ہے تو ہمیں یہاں لگانا ہے ایکسل میں کوئی بھی فورمولای سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں ایکوال دبانا ہے ایکوال دبانا ہے اس کے بعد میں ہماری basic 33800 ہے اس پر ہماری ڈی اے ملے گا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ڈی اے ریٹ تھا وہ تھا 12% اب جو ریٹ ہے وہ 17% ہے تو 17% کی حساب سے ایک تو یہ ہو گیا طریقہ کہ 33800 اسٹار سٹار اپون ہنڈریڈ اس لیے سب سے بیسٹ یہ رہے گا کہ ہم اتنی بڑی calculation نہ کر کے ہم صرف اس کو اسٹار کر دیں گے پوائنٹ سٹار سے بات وہیں آنی ہے تو اسٹار کیا اور مطلب گنا کیا اور پوائنٹ سترہ اور اس کے بعد میں ہم انٹر دبا دیں گے تو ہمارا جو ڈی اے تھا وہ یہاں آ گیا اب ہم اس کو جب یہ پلس کا نیسان آ جائے تو اس کو ہمیں کرنا ہے نیچے کی طرف ڈرو کر دیں یہ آگے ہمارا ڈی اے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں اگلے کولوں پر اے چارے پر وہ ہی بیسک فورمولا ہمیں ایکول سے سٹارٹ کرنا ہے اے چارے جو ہمارا ہے وہ ہے آٹھ پرسنٹ جو ہم نے اٹھا لیا ہے اٹھانا اٹھانا ہے حالانکہ ڈی اے اے ریئر میں تو ہم نے اٹھائی لیا ہے پھر بھی کوئی بھی ہمیں اے ریئر بنانا ہے تو اس کو کس طریقے سے بنانا ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے وہی گناہ کرنا ہے بھئی ہمارا ڈی اے ریٹ آٹھ پرسنٹ ہے تو پوائنٹ جیرو آٹھ سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے اور اٹھر دبا دیں گے تو یہ ہمارا ڈی اے ریٹ آگیا اس کو اپن نیچ دو کر دیتے ہیں یہ ڈی آگیا اب اپنا آگیا ٹوٹل ٹوٹل میں ہم کیا کرتے ہیں ٹوٹل کے لیے ہم یہاں وہی ایکوال سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک اوٹو سم کا بھی اوپسن ہے جہاں سے ہمیں اوٹو سم پر کلک کرنا ہے جیسے ہمیں اٹھر دیوائیں گے اوٹو میٹک ٹوٹل ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل ہے وہ صحیح نہیں آ رہا ہے اس کا مین وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس پر جاتے ہیں تو دیکھو فورمولا ہم اپن لکھا ہے سی سکس سے ایف ٹین تک تو سی سکس میں کیا آگیا یہ بھی آگیا دو جار انیس بھی تو ہمیں وہ نہیں لینا ہے ہم چاہیں تو اس کو دوبارہ سے فورمولا کو سیٹ کر سکتے ہیں اوٹو سم کریں گے اور اس کو یہاں ہم اس کو لکھ دیں گے سی سیون سوری یہاں سی سکس نے لے کے ہمیں دی سکس لینا ہے اور انٹر دبا دینا ہے اب ہم دیکھتے کہ ہمارا جو بیسک جو ٹوٹل ہے وہ سہی آگیا ہے اس کو اپن نیچے ڈرو کر دیں گے یہ اپنی بن گیا ڈیو جو ہمیں لینا ہے اور ڈران میں ہمیں کیا کرنا ہے یہی بیسک ہے یہاں اس کو اپن نیچے کر دیتے ہیں سیم وہی فورمولا اپنانے پہلے والی یہاں ڈی اے ہے اس میں کیا ہے اوٹو کا ایکوال لگایا بیسک کو سیلیکٹ دیا ملٹیپلائی کرتے ہیں ہمارا ڈی اے ریٹ کتنا تھا بارہ پرسنٹ پوائنٹ بارہ کر دیتے ہیں اور یہ ہم نے اٹھا لیا ڈی ہے اس کو پھر اسی طریقے سامنے نیچے کرنا ہے یہ ہمارا ڈی ہو گیا اے چارے اے چارے میں وہی ہے ایکوال لگانا ہے بیسک پر کلک کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے اے چارے کتنا تھا ہمارا وہی ہے پوائنٹ جیرو آٹ کر دیتے ہیں ملٹیپلائی یہ اپنا کیا ہو گیا اے چارے اس کو اپن نیچے ڈرو کر لیتے ہیں اب اپنے کا ٹوٹل جو آئے گا ٹوٹل جو آئے گا اس میں پھر اوٹو سم لے لیتے ہیں اوٹو سم کیا اب دیکھئے کہ جو اوٹو سم میں لے رہا ہے وہ بیسک ڈی اے اور اے چارے لے رہا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے اور ہمیں پھر اینٹر دبا دینا یہ ہم نے پہلے سیلری ڈرو کر لیے حالا کہ ڈی اے اے ایر کو اور بھی سیمپل طریقے سے بنا سکتے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ سارے ایریئر کو ایک ساتھ ہی بنا لیں تو ہم اس سے سارے ایریئر کو ایریئر جو جس بھی طرح ایک ایک ایریئر ہے اس کو ہمارا ہم سے بنا سکتے ہیں اب آ جاتی بیسک پی ڈیفرینٹ میں پی ڈیفرینٹ میں بیسک کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ایکوال کا فورمولہ دبانا ہے یہ 3300 3300 ہماری پہلی بیسک تھی مائنس اس کے بعد میں ہمارے 3300 اب بھی بیسک ہوئی ہے ایکوال اور یہ اینٹر تو ہماری جو اماؤنٹ آ جائے گی وہ 0 آ جائے گی کیونکہ ہمارے کوئی ڈیفرینٹ ہی نہیں ہے اور یہ اس کے بعد میں ہم ڈی اے دیکھتے ہیں ڈی اے میں بھی وہ ایکوال کا مطلب فورمولہ سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکوال دبائیں گے اس کے بعد میں پہلا جو ڈی اے ریٹ ہے اس پر دبائیں گے مائنس کریں گے سیکنڈ والا جو ڈی اے ریٹ ہے اس پر دبائیں گے اور انٹر کر دیں گے ہمارا جو ڈی اے ریٹ کٹ جو ڈیفرینٹ آ گیا وہ 1690 آ گیا اس کو ہم نیچے ڈرو کر دیں گے یہ ہمارا کیا ہو گیا ڈی اے ریٹ ہو گیا اس کے بعد میں اے چارے اے چارے وہی پھر ایکوال دبائنا ہے اس کے بعد میں اے چارے ہم نے جو ہمارا جو ڈو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے مائنس کرنا ہے سیکنڈ والا جو ڈی اے چارے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیکنڈ والا یہ ہے اور یہ انٹر دبا دیا ہم دیکھتے کہ amount 0 آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے والی amount تھی ہے والی جو down amount ہے اس لئے ہمیں کوئی problem نہیں ہے تو ہمارا یہاں جو main مقصد ہے وہ de-arrier کا ہے اس لئے ہمیں de-arrier کی amount لینی ہے اب ہم دیکھتے کہ total amount total amount کے لئے ہمیں وہی formula لگانا ہے equal total amount پہلے والی select کرنی ہے minus کرنی ہے second والی total amount selector نہیں ہے اور انٹر دبا دینا ہے تو یہ ہمارا different آگیا total کا آگے total کا different یہ total کا ہمارا different آگیا ہم دیکھتے کہ جو کٹوٹی ہوتی ہے وہ NPS, GPF, income tax SI وغیرہ جو بھی کچھ ہوتی ہے یدھی SI کی ہماری کٹوٹی ہے تو یہ ایک option یہاں اور جوڑ لیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں NPS اور GPF کا بتایا ہے اور income tax جیدی ہمارا کوئی ہے تو وہ ہم یہاں دکھا دیں گے تو ہم بتاتے ہیں یہاں NPS کے حساب سے تو NPS اپنا دیکھ لیتے ہیں NPS کی جو کٹوٹی اب ہونی ہے NPS کی جو اب کٹوٹی ہونی ہے وہ کتنی ہونی ہے NPS کے لیے سیدھا سا ہے کہ NPS کی کٹوٹی 10% ہوتی ہے ٹھیک ہے اب NPS کی جو ہمارا DA کا جو different ہے بیسک اور DA کی 10% کٹوٹی ہوتی ہے یہاں اپنے بیسک ہے ہی نہیں پھر بھی ہم لگاتے ہیں کہ جو کٹوٹی ہے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں basic کی نہ لے کے ہم کیا کر لیتے ہیں یدی ہماری area ویسا ہے ACP area وغیرہ کا تو اس میں ہم ایک option اور جوڑ لیں گے یا ہمیں صرف DA area بنا رہے ہیں تو DA area کا ہم 10% نکال لیتے ہیں equal کریں گے جو DA area اس پر select کریں گے اب سب کو پتا ہے کہ اپنی جو NPS کی کٹوٹی ہوتی وہ 10% ہوتی ہے سیدھا سا فورم مولا ہے multiply لگ کرتے ہیں اس کو point 10 سے یہ اپنی NPS کی کٹوٹی ہوتی ہو جائے اس کو نیچے کر لیتے ہیں جی پی اپ کی اپنی کوئی کٹوٹی ہے ہی نہیں تو اس کو اپن zero کر دیتے ہیں یا اس option کو ہٹائی دیتے ہیں جیسے بھی آپ suitable سمجھے ویسا سمجھ کر لیں income tax کی اپنی کوئی کٹوٹی ہے تو ٹھیک ہے یاد income tax کی کٹوٹی نہیں ہے تو اس کو اپن zero کر دیتے ہیں اور یادی کٹوٹی ہے تو اس amount کو اپن کر لیتے ہیں اس کو نیچے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یاد income tax کی کوئی کٹوٹی ہے تو ویسا ہی formula set کر لیں گے جی پی اپ کی بھائی یادی جی پی اپ کی کٹوٹی ہے دی ایریر کی تو سب کو پتا ہے جی پی اپ سارا چماؤگا تو یہاں آپن پوری amount پر دیں گے جو بھی آئی گی total deduction total deduction میں ہی گیا auto sum کا جو option ہے auto sum کریں گے اب یہ بہت زیادہ لے رہے ہیں اب اپن کو دیکھنا ہے کی auto sum میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون کون سا وہ لینا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھائی یہاں سے ہمیں لینا ہے تو اس کو ایسے کر دیں گے اور enter دبا دیں گے یہ ہمارا total deduction آ گیا yellow total deduction آ گیا اب یہ i net amount جو net pay ہمیں ملے گی اس میں کیا ہے بھائی جو total ہمارا pay different بچ رہا ہے جو ہمیں لینا ہے اس میں سے deduction ہٹا دیں گے تو یہ وہی equal کا formula start کرنے کے equal دبائیں گے جو ہمارے total ہے basic وہ جو ہمارا different بن رہا ہے اس پر کلک کریں گے minus دبائیں گے اور یہاں total deduction پر کلک کر دیں گے اور enter دبا دیں گے اب ہمیں 1521 روپے پر منت لیں گے یہ لو ہمارا area بن کے تیار ہے اب چھوٹی سی کمی اور رہے گے tv number tv ڈی وی نمبر ڈی وی نمبر ڈی وی نمبر ڈی وی نمبر اس کو ہم دیکھ کے اپنے یہاں جاتا تک ڈی وی نمبر ہی ڈال دیں جو بھی ڈالو آپ دیکھ لینا یہ اپنے پاس ڈیٹیل پر ملی جائے گی ڈیٹیل کے اندر ڈی ڈیو ریلیٹر ریپورٹ میں جا کے وہاں پوری ریپورٹ نکال لیں گے وہاں سے چیک کر لیں گے یا آپ نے ڈی اپنے پچپن سے ڈال دیں گے جیسے بھی آپ کو سیچویشن لگی ویسا کر لینا تو اس کو ہم خالی چھوڑ دیتے ہیں جو بھی آپ کو بھرنا ہو بھر لیں ایکسل اب اپنی جو تھوٹی سی کمی تھوٹی سی جو کمی رہ گئی وہ یہ رہ گئی ان کا نیچ ڈیٹیل کر لیتے ہیں جو ہم نے یہ اپسن دے رکھا ڈیٹیل کا یا ٹوٹل وہی اوٹو سن کا اپسن ہمیں یا یوز کرنا ہے یہاں جا کر اوٹو سن کر دیں گے اور یہ انڈر مار دیں گے تو یہ اپنا کیا گیا ٹوٹل آگیا اب اس پہ جو یہ پلس پہ نشان آ رہا ہے اس کو ایسے لے کا ایسے کر دو لائٹ تک جہاں تک ہماری وہ ہے یہ لو سب کا ٹوٹل آگیا باتاؤ بڑے سیمپل طریقے سامنے یہ دو سو بنا لیا آرام پورے ڈی ایئر کی ایکسل سیٹ ہماری بن گئی نورمال ہم ایک یہ دیکھ لیتے اس میں جو تھوڑا سا من آن تھا رہا ہے وہ تھوڑا کم آ رہا ہے تو اس کو اپن تھوڑا ایسا تھوڑا دیں گے یہ سیٹ ہوگیا جس کو سارے کو سیلیکٹ کریں گے اور حالانکہ یہ سینٹر میں ہی ہے ہوگیا سینٹر میں بلکل بھئی اپنا جو نام ہے ہمارے یہاں لگ لیں گے اپنی جو کوسٹ یہاں لگ لیں گے یہ اپنی پوسٹ ہوں گئی یہ اپنا ڈی ایری آری berm ہ یہ اپنا سیمپلی طریقے سا ہمارا بن گیا اس کو تھوڑا سا بھئی بولڈ کر لیتے ہیں یا سائز تھوڑا بڑھا دیتے ہیں چودہ کر لیتے ہیں ایسے اس کو کر دیتے ہیں یہ بھی تھوڑا رہ گیا چودہ کر دیتے ہیں بودڑ کر دیتے ہیں یہ ہم اٹومیٹیک چودہ ہے یہ بارہ ہے اس کو چودہ کر لیتے ہیں یہ ہوگیا اس کو اپنے تھوڑا سائز بڑھانا چاہے اوپس کے نیم کا اس کو بڑھا دو تھوڑا اس کو تھوڑا بڑھا کر دو مانت کو تھوڑا بولڈ کر دو ٹوٹر کو بولڈ کر دو اسی طریقے سے اپنے ان کو سب کو بولڈ کر دو جنو در یہ ٹوٹر ہے اس کو بھلے بولڈ کر دو جیسے بھی آپ کرنا چاہو ایسے کر لو کوئی دیکھت نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے ایسے بھی دکھائی دے رہا ہے اچھے طریقے سے ہمیں بس اس کا پینٹ نکالنا ہے ہم کیا کریں گے بھئی اس میں بورڈر لگا لیتے ہیں سارے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کدھر جائیں گے بورڈر میں اور آل بورڈر کر دیں یہ بورڈر لگ گئی اپنا یہ دو سو آرام سے تیار ہو گیا ڈیفرینٹ سیٹ بن گئی ایک سال میں سیمپل طریقے سے یہ تھی بنائی ہم نے سیمپل طریقے سے ایکسل کی سیر بنائی ہے اب آپ کو یہ جو ہم نے ایکسل سیر بنائی ہے آپ خود بھی بنا سکتے ہو آرام سے پڑی جلدی سے اور یہ آپ کو ڈسکرپسن میں بھی مل جائے یہ ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ پرینٹ میں اور پریویو دیکھ لیتے ہیں یہ اپنا پرینٹ پریویو آ گیا اس طریقے سے ہم آرام سے اس کو پرینٹ کر سکتے ہیں اب اس کا پرینٹ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں پیج لی آؤٹ میں جانا ہے اور یہاں ہمیں لینڈسکیپ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو کم بطی کر سکتے ہیں ایسا ہم نے یہ 100% کر دیا یا زیادہ کر دیا تو جو پرینٹ آئے گا وہ پورا نہیں آئے گا پرینٹ پریویو ہم دیکھیں گے کم آ رہا ہے پورا نہیں آ رہا ہے اس لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ڈاؤن کر لیں گے اب ہم دیکھیں گے پرینٹ پریویو میں جا کے تو سہی آ جائے گا اس طریقے سے ہم اس کا پرینٹ لے لیں گے اور ہمارا سیمپل طریقے سے یہ 200 بن جائے گا تھانکس پور واشنگ یادی ویڈیو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں چینل کو اور یوٹیوب کو بیل آئیکن کو دبا لیں اس سے اگلی ویڈیو جو ہم بنائیں گے اس کو بڑے ہی سیمپل طریقے سے بنائیں گی کہ آپ کو کچھ ہی کچھ ہی بھرنے کی جورت پڑے گی بیسک ہی بھرنے پڑے گی کچھ اور کچھ بھرنا پڑے گا آفیس کا نام کرمچاری کا نام اس کے بعد میں آٹومیٹک آپ کو پورا جیئے دوستو مل جائے گا حالانکہ وہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتا ہمیں تو سیمپل طریقے سے بنانا ہے پانچ منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس کو ہمارا ہم سے بنا سکتے ہیں تھانکس پور واشنگ کمنٹ میں بتائے کہ بھر اس طریقے سے بنائیں تو اور جلدی بن جائے گا تو ہم اس کو بھی اپنائیں گے تھانکس پور واشنگ ویڈیو